مطلب 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 آئم نوات پرسن جو اس کو بلا وجہ جھگڑے کرنے کا شوق ہے اور ابھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے ای ٹھنک یہ دی رائٹ اپروچ کہ اگر آپ کی بات نہیں سنی جاری یا آپ کی ٹیم کو انسلٹ کیا جارہا ہے یا ان کو ویٹنگ اس پہ دیا جارہا ہے ان کے فونز نہیں اٹھائے جارہے تو ای ٹھنک یہ اکھری اپروچ آپ کو یہی بچتی ہے فیلم ٹیچ بٹن ریلیز ہونے میں بس کچھ ہی رین رہ گئے ہیں اور آخر کار فلم کی ادھاکارہ سونیا حسین نے فلم کے پرڈیوسرز کے ساتھ اپنی ناراضی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور سونیا حسین آج فلم کی پرموشن کے دوران فرحان سعید کے ہمراہ کراچی کے ایک نیجی یونیورسٹی میں دکھائی دی جس کو دیکھنے کے بعد سارفین کی جانب سے سونیا حسین کو خوبصورا ہا گیا لیکن اس پرموشن کے دوران فرحان اور سونیا کے علاوہ فلم کی کوئی اور کاسپ نہیں دکھائی دی فلم ٹچ بٹن پچیس نومبر کو سینما گھروں کی زینت بننے جا رہی ہے جبکہ سونیا حسین کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ وہ فلم میں جی میں فلم میں ہوں لیکن جب تک آپ اپنے کیاکٹرس سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے آپ نہیں اون کرنا چاہتے اس چیز کو فلم میں اپنے کردار سے خوش نہیں ہیں اس لیے وہ اس فلم کو اون نہیں کرتی تاہم اب صافین کا سونیا حسین کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہے کہ سونیا حسین کو اپنے پیسے مل گئے ہیں تب ہی وہ فلم کی پرموشن میں فرحان سعید کے ساتھ دکھائے دی ہیں جو کہ فلم کے لیے ایک خوش آئین بات ہے